نبی علیہ السلام جنت میں جا رہا ہے اس کے ساتھ ایک آدمی ہے اللہ نے فرمایا یہ نہیں اللہ نہیں جانتا اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ فلا نبی زندگی بھر محنت کی یہ صرف ایک آدمی مسلمان ہوا تھا پھر ایک آدمی کو دیکھا جنت میں جا رہا ہے وہ بھی نبی ہیں صرف دو آدمی اللہ نے فرمایا دو ہی آدمی ایمان لائے تھے چلو نو آدمی دس آدمی چلے جا رہے ہیں فلا نبی ہیں فلا نبی ہیں فلا نبی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اتنے میں میں نے دیکھا کہ بہت بڑی جماعت ایک نبی کے ساتھ جنت میں جا رہی ہے ہم نے سوچا ہمارے امتیوں کے یہ یعنی ابھی تک جتنے جنتی گئے تھے نبی کے ساتھ وہ اوگلیوں پر گلے جا سکتے تھے ابھی جو گئے ہیں انہی کی تعداد انگلت نظر ہے پورا میدان بھرا ہوا بڑا خوش ہوا کہ میں ہوگا اور یہ ہمارے امتی ہوگی اللہ نے فرمایا نا آف نا آف کے امتی یہ موستہ ہے ان کے ساتھ جنت میں جانے والے ان کے امتی ہیں میں نے سوچا سب سے بڑی جماعت یہ تھی ہمارے نصیب نے موسیٰ کے نصیب نے پھر تھوڑی دیر میں ہم نے دیکھا کہ ایک بہت بڑی جماعت یہاں تک کی پورا افق بھر گیا افق افق کس کو کہتے ہیں آفاق افق کہتے ہیں یہ مشرق مگری شمال اور جنور ایک سمت سے لے کر کے دوسرے سمت کا جو کنارہ یہ فاصلہ اس کو کہا جاتا ہے افق آج بہت سمجھ سبرتانیہ نہیں یہاں یہاں تک یہ دنیا ہے اللہ نے آسمان بنایا ہے وہاں سلے کر کے دوسرے کنارے تک اس کو کیا کہا جاتا ہے افق اللہ اکبر اللہ سمجھ فورا افق بھرا ہوا ہے میں نے کہا اللہ یہ کون ہے اللہ نے بہت سمجھ یہ آپ ہیں اور آپ کے امتی ہیں پھر بڑا خوش ہوا بڑا خوش ہو گیا اللہ نے فرمایا سنیں ان میں ستر ہزار ایسے ہیں جو بغیر حساب کتاب کے جنت میں جائیں گے بڑا خوش ہو گیا تو بخاری اور مسلم کی روائے مسلم احمد بن حمدل کی روائے بڑا خوش ہو گیا دعائیں کی اللہ کا شکر ادا کیا تو اللہ نے فرمایا یہ جتنے جا رہے ہیں ستر ہزار بلا حساب کتاب ان ستر ہزار میں سے ہر آدمی کے برکت سے ستر ہزار اور داخل کر دیں گے اللہ تعالی کی بڑی مہربانی بڑی مہربانی بلکہ بعد روایتوں میں آیا دوسرے صحابی سے حضرت عمر نے کہا یا رسول ہلستہ سستہ تھوڑا سا اور اللہ تعالی سے مہا کے لئے ہوتے کیا میں نے مہا کا نہیں تم کیا سوچتے ہو اللہ اکبر پھر دوسری روایت کیا آئی میرے امت میں میرے امت میں ایک امتی اللہ نے مجھے ایسا بھی اطا کیا ہے کہ اس کے ساتھ ستر ہزار تو بے حساب کتاب داخل ہو جائیں گے تمام اہل علم کا اتفاق وہ امتی عثمان بن افعان ہیں یہ عثمان بن افحان ہے پھر اللہ رب العالمین اور کچھ تو اللہ نے بہن فر بس اب اس سے دادا مانگی کیا مانگی گی اتنا مانگنا تھا مانگا نہیں لیے میری بھیروانی دیکھو اللہ نے تین مرتبہ اپنے دونوں ہاتھوں کو ملایا ایسے ہی ہم جہنم سے آپ کے امتیوں کو نکالیں گے اور جنت کے نہر میں نہلا کر کے انہوں کو جنت میں داخل کر دیں گی تین مرتبہ فرمایا اللہ کی ایک مٹھی جو ہے میرے بھائیو اللہ اکبر اللہ نے بھائی فرمی والسماوات مطمی یا تم بی امین اللہ کی مٹھی اتنی بڑی ہے کہ ساتوں آسمانوں کو اللہ لپیر کر کے مٹھی میں بھر لے تو مٹھی بھی نہیں اللہ کی بھرے گی پتا نہیں کتنے لوگ ہوں گے بڑی فضیلت ہماری ہے لیکن یہ فضیلت کس بنا پر ہے اللہ رب العالمین نے فرمایا کیونکہ تم لوگوں کو عمر بالمعروف کی دعوت دیتے ہو برائیوں سے روکتے ہو شرک کو مٹاتے ہو بدعات کو مٹاتے ہو لوگوں کو توحید سنت کی دعوت دے تو یہ عمل ہے جس کی بنا پر تم کو اللہ نے سب سے بہترین امت قرار دیا ہے بہترین امت قرار دیا ہے بہترین امت قرار دیا ہے